بابا فرید لیکن بابا فرید یاد ہے پاک پتن حاضری ضرور دیا کرتا تھا ہرے خاجہ اجمیری میں ترے دور میں نہیں تھا لیکن یاد ہے آپ کو جب بھی ہند آتا اجمیر شریف ضرور آتا جان پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ولیوں جاؤ جسے پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے داخل جنت کر دو اس وقت کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کاش کہ دنیا میں ہم ولیوں کے خلاف نہ بولتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے دنیا میں بھی لانت برس رہی ہیں دنیا میں بھی جلے ہوئے ہیں وہاں بھی جلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے وہ چہرے بھی دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی ولی ہمیں پہچان لے ہرے ولی تجھے کہے پہچانے ولی تجھے کیوں پہچانے ہرے جن کے خلاف زندگی میں تو حرام کے پتوے دیتا رہا جن کی محفنوں کو تو حرام کہتا رہا جن کے درباروں پر جانے پر تو شرک اور پدد کے پتوے لگاتا رہا وہ تجھے کیوں پہچانیں گے جب میرے آلہ حضرت فاضل پریلی غوث پاک کی قیادت میں جب جنت جا رہے ہوں گے کوئی دیکھنے والا کہے گا ہرے آلہ حضرت آپ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں آپ کی اپنی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے غوث پاک کی شفاعت بھی دلوائے دیں آلہ حضرت کہیں گے ہرے دیکھوں تو صحیح غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے کہ نہیں اگر غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہیں آلہ حضرت شفاعت کریں گے پر اگر کوئی گستاخ ہوا کہے گا احمد رضا ہرے ہند کے باسی ہرے خان صاحب ہماری شفاعت کرا دیجئے اس وقت آلہ حضرت کہیں گے نہیں نہیں اس وقت نہ کہتا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو یہ فقر ہمیں یہ نظریہ ہمیں آلہ حضرت سے ملا ہے آلہ حضرت سے ہمیں اسی لئے پیار ہے میں اسی لئے کہتا ہوں اپنے اقابر کے خلاف کبھی نہ جاننا وہ مرد کالندر وہ مرد مجاہد جس نے ہر معاج پر کام کیا گستاخِ رسول کا مقابلہ کیا گستاخِ اولیاء کا مقابلہ کیا گستاخِ صحابہ کا مقابلہ کیا جس نے امت کے اقابرین کے گستاخوں کا مقابلہ کیا ہرے وہ جو فضلِ حق خیر آبادی کے منحج کا ماننے والا علامہ کفائت علی کافی جیسے شہیدِ جنگِ آزادی کا ماننے والا دو قومی نظریہ امت کو آلہ حضرت نے اس وقت دیا جب علامہ اقبال نے پاکستان کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا یہ پاکستان امام احمد رضا کی دعاوں کا نتیجہ ہے امام احمد رضا کی تمناوں اور التجاؤں کا سمرہ ہے امام احمد رضا نے ہمیں پاکستان دیا آؤ خراجِ تحسین پیش کریں اس مردِ کلندر کی بارکاہ میں جس کے متعلق کسی ہندی شاعر نے کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمدِ مختار پر شرک تھا جب ناز کرنا احمدِ مختار پر نکتچی تھے لوگ کپر پر ایک دن مشیعت کو جلال آہی گیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون منافق بیٹھا ہے اور کون عاشق بیٹھا ہے کون تمشائی ہے اور کون شہدائی ہے کون اپنی چودرہت کی وجہ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے میں چودری ہوں میں راجہ ہوں ہرے میں فلاں کون کا ہوں میں کیوں دیوانوار مالا لگاؤں میں دیکھنا چاہتا ہوں کون رند ہے کون دیوانہ ہے کون عاشق ہے کون عاشق و مستی میں اس مرد کلندن کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرے گا میں دیکھتا ہوں کہ کس کے چہرے میں چمک نظر آتی ہے کس کے چہرے پر تبسل کی سجاوت نظر آتی ہے آلہ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کاشرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر اس کفر پر ایک دن مشیعت کو جلال آہی گیا اس کفر پر ایک دن مشیعت کو جلال آہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آہی گیا صورتیں تسکین کی نکلی دلے سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محتاب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محتاب سے اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے اس کرن نے رائے ایمہ کو منفر کر دیا پھول تو ہے پھول خارو کو گلے تر کر گیا اے امام کوم امت کے نگے با زندہ بعد زندہ بعد اے مستی احمد رضا خان زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ یilibی شہد باش شہد باش پھولا